ایک ہی دن کے دو بڑے مقابلوں میں جہاں پاکستان اپنے کرو یا مرو کے مقابلے میں چار سو رنوں کے پہاڑ جیسے اسکور کے سامنے بھی ہمت نہیں ہارا بہی پر انگریج بلے باجو انگریج ٹیم ماتر دو سو ستاسی رنوں کے ایک سامانے سے اسکور کے سامنے بکھر گئی آتما سمرپن کر دیا اور آسٹریلیا کو ایک آسان جیت توپے میں دے دیا آسٹریلیا اسی آسان جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں لگ بگ اپنا اسطحان پکا کر سکا ہے اور انگریج اپنی بسو کپ کے سب سے بری دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر اب وہ سب سے بوٹم میں ہیں پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نچلی پائیدن پر ہیں اور ان پر چیمپیش ٹروپی سے بھی باہر ہونے کا خطرہ مڑ رہا رہا ہے ان سے اوپر بنگلہ دیس اور نیدہ لینڈ جیسی ٹیم ہیں برتمن بسو کپ میں بنائے جا رہے بڑے بڑے پہاڑ جیسے اسکوروں کے بیچ آسٹریلیا دورہ پہلے کھیل کر دیا گیا دو سو ستاسی رنوں کا اسکور انگلیس ٹیم میں اپشتد بڑے بڑے نامی بلے بازوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تک یہ ایک سامان سا اسکور ہوگا اور اپنے سامان کے لیے کھیل رہے ہیں انگلیس ٹیم کے بلے باز اس اسکور کو آرام سے چیز کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا انگلیس بلے باز بلکل بکھرے ہوئے نجر آئے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ انگلیس بلے باز پرتی بدھتا کے ساتھ اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے کھیل رہے ہیں انگلیس ٹیم کے طرف سے دو دو آپسنچوری لگیں لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے انگریجوں کی طرف سے سب سے زیادہ رن بین سٹوکس نے بنائے نبی گیند میں چونسٹھ رن تین چھکے اور دو چوکوں کی مدد سے انگریجوں کی طرف سے دوسری آپسنچوری لگی ڈیبڈ ملان کے بلے سے جنہوں نے چونسٹھ گیند میں ساندھر پچاس رن کی پاری کھیلی ایک چھکا اور چار چوکوں کی مدد سے لیکن ان دونوں بلے بازوں میں بھی ایک ججک سی لگی ان دونوں بلے بازوں میں بھی وہ پرتی بدھتا کی کمی محسوس ہوئی جو ٹیم کو جیت دلانے کے لیے پریابت ہوتی بعد میں موین علی نے جرور تیتالیس گیندوں میں ساندھر بیلی سینن کی پاری کھیلی لیکن وہ ہار کا انتر کم کرتے لگے کبھی بھی جیت کے لیے کھیلتے نہیں دیکھے جوس بٹر لیر نے ایک بار پھر نراز کیا جو روٹ نے بھی ایک بار پھر سے نراز کیا کرس بوکس نے جرور تیتیس گیند میں تیج باتیس رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ بھی اپنی پاری کو لمبا نہیں کھینچ سکے آسٹریلہ گیند باجوں کی تاریف کرنی پڑے گی سب سے تاریف تو کرنی پڑے گی ایڈم جمپا کی جنہوں نے آل راونڈر کھیل دکھاتے ہوئے ساندھر تین بکٹ لیے اور میسیل اسٹار کی حالان کی مہنگے ثابت ہوئے لیکن دو بکٹ لے کر کے انہوں نے بھی اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم رول نے بایا کل ملا کر کے یہ ہے میچ ایڈم جمپا کے نام رہا جنہوں نے پہلے تو نچلے کرم میں بلے باجی کرتے ہوئے انیس گیندوں میں تیج انتیس رن کھیل کر کے آسٹریلہ کو سمبان جانا گستیتیاں پہنچایا ہے اس کے بعد بعد میں تین بکٹ لے کر کے انگریجوں کو دھراسائی کر دیا اور من اوپ دی میچ بنی اب اگر ہم پولٹس ٹیبل کی بات کریں تو انڈیا تو چودہ انکو کے ساتھ پہلے ہی سیوی فائنل میں پہنچ چکا ہے ساؤٹ افریقہ بھی پاکستان کی جیت کے ساتھ ہی اببو سیوی فائنل پہنچ گیا ہے آسٹریلیا کے سات میچوں میں دس انک ہو چکے ہیں اور اس کے دو میچ جو باقی ہیں وہ بہت ہی آسان ٹیموں کے خلاف ہیں اور ان میں نشطہ طور پر وہ ہے جیت حاصل کرے پہلا میچ تو اس کا افغانستان سے بچا اور انتیم میچ ہوگا اس کا بنگلہ دس کے خلاف جن میں کوئی بھی ٹیم اس کو کڑی چنوٹی دیتی ہی نظر نہیں آتی ہے بات کریں انگریجوں کی تو انگریج اس ہار کے ساتھ ہی اب بھی پونٹس ٹیبل میں بوٹم پر بنی ہوئے ماتر ایک جیت سات میچوں میں دو انکوں کے ساتھ سب سے خراب رن ریٹ کے ساتھ وہ جیمپینس ٹروپی سے بہار ہونے کی کگار پر ہیں ان سے اوپر بنگلہ دیس اور نیدہ لنجشی ٹیم میں ہیں